بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سیرن نے بنائے تھے آٹھ فٹو پر پچاس عوز میں جس کو پاکستان نے بابر آزم اور اس کے علاوہ امام الحق اور ان کے علاوہ بہت اچھا کیلئے فقر زمان جن کی بدولت اسیننگز کی بدولت پاکستان نے یہ ٹارگٹ اچیف کے ایک سو چودہ رنز تراسی گیندوں پر بنائے تھے بابر آزم نے ایک سو چھ رنز ستانوے گیندوں پر بنانے میں کامیاب ہوئے تھے امام الحق اور سٹھ سٹھ رنز چونسٹھ گیندوں پر بنائے تھے فقر زمان نے تو اس طرح سے پاکستان نے مقابلہ جیت کر ونڈے سیریز اب ایک ایک سے برابر کر دیا اچھے پیچس پر تو وہ دوبارہ انکریج کرنا چاہیے پی سی بی کو کہ کاؤنٹی ٹرکٹ میں یا آسٹریہ میں کس پیچس کو ضرور رگلرلی بیجنا چاہیے اس سے باہر کے پیچس پر کھیلنے کا میار پاکستان کا بہتر ہوگا بہت بہت شکریہ رشاد محمود صاحب سینئر سپورٹس صحافی ہیں آپ نے بڑا وقت دیا بہت تفصیل کے ساتھ رشاد محمود صاحب سے بات ہوئی کہ پاکستان کرکٹ کی جو پرفارمنس ہے اس میں بہتری کی وجہ کیا تھی دوسرے ونڈے میں اور اس کے بعد بہت سارے دیگر امور پر کہ پاکستان میں کرکٹ کا مستقبل اب کیا ہوگا اگر وزیراعظم پاکستان نو کانفرنس موشن جو ان کے خلاف ہوئی ہے اس میں وہ ہار جاتے ہیں یا ان کو مطلوبہ ووٹس نہیں ملتے تو شاید پاکستان کرکٹ بورٹ کے اوپر اس کا اثر پڑے تو شاید دیپارمنٹل کرکٹ کی واپسی کا بھی راستہ کھلے ایک اور بات میں آپ لوگوں کو پہنچانا چاہ رہا ہوں آج وہ افغانستان کرکٹ بورٹ کے حوالے سے ہے افغانستان کرکٹ بورٹ کے ساتھ میرا رابطہ بھی ہے کافی سالوں سے تو آج ایک خبر وہاں سے ملی کہ یونس خان اور عمر گل یہ دونوں سے رابطہ کیا ہے افغانستان کرکٹ بورٹ نے یونس خان سے بیٹنگ کنسلٹن کے طور پر وہ ٹیم کو جوائن کریں یہ درخواست کی گئی ہے اور عمر گل سے درخواست کی تھی کہ بولنگ کنسلٹنٹ عمر گل بن جائیں عمر گل کے حوالے سے تو یہ اطلاع آگئی ہے اب سے کچھ دیر پہلے کہ عمر گل نے اگری کر لیا ہے افغانستان کرکٹ بورٹ سے ان کے معاملات تیپ آگئے ہیں لیکن یونس خان کی معاملات اب سے ایک گھنٹہ قبل جو میری بات ہوئی تھی اس کے مطابق یونس خان کی باتچیت ابھی بھی جاری ہے اور یونس خان کی جو معاملات ہیں وہ کچھ میں نے سنائے کہ مالی معاملات ہیں وہ ان پر نگوسیشن کر رہے ہیں تو جب تہہ ہو جائے گا یونس خان ان کو جوائن کر بھی سکتے ہیں کب جوائن کریں گے یہ تو یونس خان ہی بتا سکتے ہیں لیکن یونس خان کو اس سے پہلے بھی افغانستان کرکٹ بورٹ نے کئی سال پہلے مجھے یاد پڑتا ہے جب یونس کھیل رہتے ہیں اسی وقت یہ آفر کی تھی لیکن یونس کی اس وقت بھی معاملات نہیں بنے تھے اس کے بعد پھر اور پاکستان کے کپتان سابق کپتان انزمام الحق چلے گئے تھے اور وہ ساری کی ساری بات ہے لیکن یہ افغانستان کرکٹ بورٹ سے آج آئی تھی بات انہوں نے ویسی گرام ٹاپ جو انگلینڈ کے سابق کھلاری ہیں ان کو ویسی وہ ہیٹ کوچ رکھ چکے ہیں افغانستان کرکٹ بورٹ تو یہ تھا یہ سیگمنٹ سپورٹس ون کا اس کے بعد کے سیگمنٹ بہت انٹرسٹنگ ہے اس کے بعد ہم جائیں گے پاکستان باڈی بیلڈنگ فیڈریشن پاکستان باڈی بیلڈنگ فیڈریشن اصل میں ایک بارہ ہیں پاکستان باڈی بیلڈنگ فیڈریشن تو یہ باڈی بیلڈنگ فیڈریشن بھی دوسری تمام فیڈریشن کی طرح اپنے آپ کو اصلی سمجھ دیئے اس کی وجہ میں نے پوچھی ہے ان سے ان کے صدر سے میری بات ہوگی ابھی اگلی سیگمنٹ میں آپ سنیں گے ان سے وجہ پوچھی ہے ان کا جو ٹکراؤ ہے پاکستان سندھ اولمپک ایسوسیشن یا پاکستان اولمپک ایسوسیشن سے اس پر تفصیلی بات ہوئی ہے اور سندھ اولمپک ایسوسیشن نے ان پر پابندی کیوں لگانی کی کوشش کی اس سے بات ہوئی ہے سندھ اولمپک ایسوسیشن کے جو عوددار ہیں ان سے ہم بات کریں گے اور آخری سیگمنٹ is very very beautiful سیگمنٹ یہ ہے مکسٹ مارشل آرٹ کا سیگمنٹ جس میں خواتین نے بھی حصہ لیا اور کیا پروفارمز دیا بھائی تو جڑے رہیے میرے ساتھ میں بریک کے بعد آپ سے پھر بات کروں گا